موسیقی تو آئیے آج کے کہانی شروع کرتے ہیں بہرحال جیس ساری باتیں اپنی جگہ یہ دونوں جمبولہ کی طرف سے بھی ہوشیار تھے جمبولہ جیسا شیطان صفت آدمی کسی بھی لمحے غلط عمل کر سکتا تھا اور سب سے پہلے وہ اسے اس بات سے روکنا چاہتے تھے وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت خطرناک تھا جمبولہ کی دشمنی بڑھتی ہی جا رہی تھی بہرحال جمبولہ کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھی دوسری طرف دوسرا کام بھی شروع ہو گیا تھا فلک شیر اور شیران نے حوزان کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے لیکن حوزان اپنے طور پر بھی یہ ساری کاربائی کر رہا تھا جنہی وہ بستی کے ایسے راستوں پر جہاں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ گزرگاہتی کھڑا ہو کر جمبولہ کی کوششوں کالکوں سے اس کی دوستی اور آنے والے وقت کے زبردست خطرات کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہتا تھا اور اس سلسلے میں خاصی افرہ تفری پھیل گئی تھی اور پھر اس کا نتیجہ ضرورت کے مطابق ہی نکلا بستی کے سردار نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا فوری طور پر ان دونوں کو ساتھ لے کر آئیں جنہوں نے بستی میں آ کر افرہ تفری پھیلا دی ہے اور خوامہا کی دشمنیاں مول لے کر بستی کا منطباہ کر دیا ہے جو لوگ سردار کے پاس پہنچ گئے مہمان کو بستی میں مقیم کیا جاتا ہے تو کچھ سمداریاں بھی آئید ہوتی ہیں میزمان پر بھی اور مہمان پر بھی ہماری اس بستی میں سکون کا دور دورہ ہے لیکن ان لوگوں کے آنے کے بعد جو کچھ افرہ تفری پھیلی ہے یہ کہ میزمان کی حصیت سے تم اس کے ذمہ دار ہو اور اس بارے میں کیا کہتے ہو اس کا جواب یہ ہے معزز سردار کہ یہ بات تو صرف تو کہہ رہے کہ اس بستی میں امن و امان کا دور دورہ تھا اور تیرے یہ کہنے کی بنیادی وجہ تیرا خوف ہے حالانکہ بعد مجھے بھی معلوم ہے کہ جمبولہ نے تجھے کبھی سرداری نہیں کرنے دی تو اپنے آپ کو سردار کہتا ہے لیکن پوری بستی جانتی ہے کہ تو صرف نام کا سردار ہے اور جمبولہ کے اشاروں پر کام کرتا ہے کیا تو جس بات کا علم نہیں ہے کہ جمبولہ نے میری تمام زمینیں قبضے میں لے لی ہیں سردار کی حصیت سے تو مجھے میری زمینیں واپس نہیں دلا سکا اس کے بعد تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہماری اپنی جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں برکاوٹ بننا چاہتے ہیں سردار گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں ایک ناہل سردار ہوں سو فی صدی جو اپنی آبادیوں کا تحفظ نہ کر سکے جو کسی آم آدمی کو اس کی حرکتوں سے نہ روک سکے اسے سردار کے حلوانے کا حق حاصل نہیں ہے تو لے آ کسی کو میرے مقابلے پر فیصلہ کرا لے اس بات کا کہ سرداری کس کے پاس رہے گی میں نے تو تجھے اس لیے بلایا تھا کہ تجھے ہوشیار کر دوں کہ جمبولہ سے دشمنی مول نہ لے لیکن تُو نے میری سرداری پر رکتہ چینی کر کہ اپنے آپ کو سزائے موت کا مجرم قرار دے دیا ہے اور میں اس وقت تجھے واپسی کے اجازت دیتا ہوں لیکن کل صبح تجھے بستی کہ ان تمام لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور تجھے یہ الفاظ کہنا پڑیں گے اور وہ ہوگا جو کہ بستی کے ریت رواج ہیں جا چلا جا میں تجھ سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہاں ایک سردار کی حصیت سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ کل صبح سورج نکلنے کے بعد ان دونوں کے ساتھ جہاں آ جانا حوزان واپس چل پڑا راستے میں اس نے کہا اور میں مجبور ہو گیا ہوں سردار سے سرداری کے لئے مقابلہ کروں شیران اور فلکشیر نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن رات کو نیمورہ نے پریشان لہچے میں کہا اور میرا باپ جس قدر کمزور ہے میں سمجھتی ہوں کہ بھلا وہ کیا کسی سے جنگ کرے گا شیران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو پھر تم یوں کرو نیمورہ کہ تم اپنے باپ کی طرف سے مقابلہ کرو نیمورہ نے عجیب سی نظر سے شیران کو دیکھ اور پھر سخت لہچے میں بولی تمہارا شکریہ بلا شبج یہ ایک بہترین مشورہ ہے اگر ایسا ہی ہے تو پہلے میری جان کیوں نہ جائے میں اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکوں گی بھارے فلکشیر اور شیران جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے سرزمین سنشایہ کی یہ دلچسپ روایتیں اور داستانیں بڑی خوبصورتی سے چل رہی تھی اور دوسری صبح جب وہ سردار کے جھومپڑے کی طرف پہنچے تو انہیں نے انسانوں کا سیلاب دیکھا جو سردار کے جھومپڑے کی جانب بڑھ رہے تھے پوری بستی امڑائی تھی بستی کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہوا تھا اور باہر طور جہاں کے رواج بھی تھے جن کے بارے میں شیران فلکشیر کو تفصیل سے سمجھاتا رہا تھا اور فلکشیر نے بڑے ماجوس لہچے میں کہا افسوس ان آبادیوں کی رسموں میں میرے ماں باپ پی شامل ہوں گے لیکن نہ وہ مجھے جانتے ہیں اور نہ میں انہیں فلکشیر تم بالکل فکر مت کرو اس بات کی آنے والے وقت کے لیے میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارے والدین کو تلاش کروں گا اور تمہیں ان تک پہنچ جاؤں گا فلکشیر بھی کسی ہنسی کے بعد خاموش ہو گیا تھا سارا مجموع ان تینوں کا ہی انتظار کر رہا تھا لیکن نمورہ اور علشہ بھی اب ان میں شامل ہو گئی تھی تب سردار نے غرائی ہوئی آباس میں کہا میری بستی کے لوگ ہوزان جس عمر کا انسان ہے ہم اس عمر کے لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن یہ تو بستی کی رسم ہے کہ جب کوئی سردار کی ذات پر نکتہ چینی کرتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ وہ سرداری کے قابل نہیں ہے تو پھر اسے نئے سردار کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے اور یہ ایک لازمی عمر ہے کہ موجودہ سردار یا تو اپنے مدے مقابل کو قتل کر دے یا قتل ہو جائے یا اگر جنگ میں شکست کھا جائے تو دستبرداری کا اعلان کر کے سردار کا منصب اسے سومتے جس نے فتح حاصل کی ہو چنانچہ حوزان نے اپنے آپ کو اس کا مجرم قرار دیا ہے اور اب حوزان پر فرض ہے کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرے مجمع نے پرجوش انداز میں نعرہ لگایا اور بولا حوزان اگر خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تو اپنی پسند کے شخص کو اس کے لئے پسند کرے میں حوزان کی بیٹی ہوں میرے باپ واقعی ایک کمزور اور بڑا آدمی ہے لیکن اس نے جو کچھ کہا ہے اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جہاں تک قبیلی اور بستی کے رسم کے رواج کا تعلق ہے تو میں سردار سے مقابلہ کروں گی ابھی اس کے الفاظ ختم ہوئے تھے تو سردار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا حالانکہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف ہے لیکن یہ ایک سوال ہے اور کیا اس پورے قبیلے میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس لڑکی کے عوض مقابلہ کرے مجمع میں جمبولہ بھی موجود تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مددم سی مسکراہت تھی لیکن شیران سامنے آیا اور بولا بستی کے رسم و رواج سے تمام تر واقفیت میں نے بھی حاصل کر لی ہے اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ جب بستی کا سردار ناکارہ ہو جائے تو کوئی بھی اسے مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے ہم مسافر تھے اور ہیں ادھر سے گزر رہے تھے کہ یہ ساری باتیں دیکھیں اور یہ محسوس کیا کہ ان کے خلاف کچھ کیا جائے جمبولہ نامی ایک آدمی جو سردار کی گردن پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا ہے یہاں پر ساری حرکتیں کالکوں کی مدد سے کر رہا ہے بستی کے لوگو موزز احوزان تم سے کہتا رہا ہے کہ کالکوں کو اپنی بستی پر مسلط نہ ہونے دو ہم نے اس کے لیے عمل کیا ہے اور واقعی یہ سردار سرداری کے لیے نااہل ہے لیکن جیسا کہ ابھی سردار نے بستی کے لوگوں کو لرکارتے ہوئے کہا کہ کیا ان میں سے کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو حوزان کی بیٹی کے لیے سامنے آ کر مقابلہ کرے تو میں جو اتنے دنوں سے حوزان کا نمک کھا رہا ہوں اپنے آپ کو نمورہ کی طرف سے مقابلی کے لیے پیش کرتا ہوں مجمع میں ایک بار پھر شور اٹھا تھا بزرگوں نے کہا حوزان کا نمک خوار مقابلہ کر سکتا ہے سردار جو پہلی مقابلی کے لیے تیار تھا وہ بڑا پرجوش نظر آ رہا تھا نیزہ لے کر میدان میں آیا دوسرا نیزہ شیران کو دیا گیا فلک شیر مسکراتی نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہا تھا مارشل آرٹس میں ایک چیز ہوتی ہے کلانک کلانک ایک لمبے سے ڈنڈے کو کہتے ہیں اور اس ڈنڈے کے کامالات ناقابلی یقین ہوتے ہیں شیران نے جس انداز میں ڈنڈا پکڑا تھا اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس ڈنڈے کو کلانک کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے سردار نیزہ گھوماتا وہ سامنے آیا شیران شاید کھیل کو زیادہ لمبہ نہیں کرنا چاہتا تھا سردار نے بڑی مہارت سے نیزے کو دو چار پر گھومانے کے بعد پوری قوت سے شیران پر حملہ کر دیا شیران نے اپنے نیزے کا آخری سراؤس کے نیزے پر مارا اور پھر دوسرے لمحے اس نے اپنا نیزہ سردار کے پیٹ میں گھومپا اور سردار کو کلانک کے سٹائل پر نیزے کی نوک پر اٹھا لیا نیزہ سردار کی پشت سے باہر نکل گیا تھا اور شیران نے اسے بلند کر کے گھومانا شروع کر دیا تھا ایک لمحے کے اندر اندر کسی کو اس طرح موت کی گھاٹ اتار دینا انتہائی وحشتناک عمل تھا خود فلک شیر بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا شیران کی قوت بازو کا اندازہ تو اسے تھا لیکن بات اب تک رائفلوں اور گولیوں تک رہی تھی اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا لیکن آج جو کچھ اس نے دیکھا اسے دیکھ کر فلک شیر کو بھی احساس ہوا کہ شیران کی پرسرار قوتیں ناقابل تسخیر ہیں پھر دوسرا عمل یہ ہوا کہ شیران نے سردار کو اسی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھائے نیزے کی نچلے حصے کو زمین کے ایک نرم گوشے پر دبایا اور وہ کوئی آنٹھیں چھتک اندر دھنستہ چلا گیا یہ بھی قوت بازو کا ایک انوکھا کرشمہ تھا اور اس وقت ایک عجیب و غریب فضاء بستی کے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے تھی یعنی بستی کا سردار بردہ ہو کر نیزے کی نوک پر لٹکا ہوا تھا اور اسے زمین پر گار دیا گیا تھا لیکن اسی وقت عقب سے جمبولہ غراتا ہوا آیا اور اسے شیران کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اور یہ بھی بستی کے رسم ہے کہ سرداری کے منصب کے لئے جیتنے والے کو فوراں ہی سرداری کے منصب کے لئے للکار دیا جاتا ہے اس بیچارے معصوم سے انسان کو ہلاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی میں نے سرداری کا دعویٰ اس لئے نہیں کیا کیونکہ سردار میرا دوست تھا لیکن تو میرے دوست نہیں دشمن ہے شیران مسکر آیا پھر بولا ٹھیک ہے مجھے اپنی دشمنی پر فخر ہے اور تیرے لئے ایک رعایت بھی ہے وہ رعایت یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ تجھ سے لڑوں گا تو کون سا ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے اس طرح کی جنگ کے لئے صرف نیزہ استعمال ہو سکتا ہے یہ بھی بستی کا قانون ہے ورنہ اتنی گولیاں تیرے سینے میں اتار تک کہ تجھے خود ان گولیوں کو گننا مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے تو نیزہ اٹھا لے مجھے یقین ہے کہ تو مرہوم سردار کا نیزہ استعمال کرے گا ایک ہارے ہوئے انسان کا نیزہ استعمال کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے جنگ بولا نے پیچھے ہاتھ کیا اور اس کے ایک ساتھی نے نیزہ لاکر اس کے ہاتھ میں دے دیا شیران نے واقعی نیزہ قبول نہیں کیا تھا اور فلک شیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے پریشانی کے اثار نمودار ہوئے تھے پہلے تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ شیران نے اکلام کا دعو استعمال کیا تھا لیکن اب وہ کیا کرے گا جبکہ مدد مقابل کی ہاتھ میں نیزہ تھا اور بلا شبہ جیمبولا کی صحاتی کی طرح طاقتور چھوڑے چکلے بدن کا مالک نظر آتا تھا اس کی خونخوار نگاہیں شیران پر جمع ہوئی تھی ادھر فلک شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ریوالور نکال لئے تھے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے فلک شیر نے کہا بستی کے رہنے والوں ہم بستی کے مہمان ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ تم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہو یہاں کالکے جس طرح اپنے تسلط جمع رہے ہیں حوزان سے سب کچھ سننے کے بعد ہمارے دلوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ کالکے پیدر پہ یہاں کی لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے تم لوگ ضرور یہ سوچو گے کہ ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں لیکن دوستو کبھی کبھی کسی کا ایک چھوٹا سے احسان بہت بڑی بات بن جاتا ہے ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو ہم پر گولی چلائی گئی میرے ساتھی زخمی ہو گیا اور اس وقت بزرگ حوزان نے ہم پر احسان کیا اور احسان ماننا انسانوں کا ہی کام ہوتا ہے چنانچہ انسانیت کے رشتے سے ہم پر یہ فرض آئید ہو گیا ہے کہ ہم بابا حوزان کی عزت کریں اور ان کے احسان کا صلح دیں تو بعد میں ہمیں علم ہوا کہ یہاں کچھ لوگ برائیوں میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انسانیت کی پہچان ختم کر دی ہے انہوں نے یہ فرض ہر شخص پر آئید ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے چنانچہ اس رشتے سے میرے ساتھی آج سرداری کی جنگ لڑ رہا ہے یہ مقابلہ جیمبولہ اور میرے ساتھی کے درمیان ہے لیکن میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ان دونوں کی لڑائی میں مداخلت کی تو میں اسے بھون کر رکھتوں گا زیادہ سے زیادہ بعد میں میری جان لے لی جائے گی لیکن اس بات سے پہلے ہی میں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ کسی دوسرے کو اس جنگ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہاں یہاں جتنے دلیر سورما ہیں ایک ایک کر کے وہ سب مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کرے گا لوگوں پر سکتہ تاری تھا پرچانا کی جنبولہ نے نیزے کو آگے بڑھایا یہ شیران کی مہارت تھی کہ اس نے نیزے کی لمبائی اور جنبولہ کے ہاتھ کی پہنچ کا اندازہ لگا لیا تھا جنبولہ نے پورا ہاتھ سیدھا کیا تھا اور نیزہ شیران کے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی تھی لیکن شیران اس سے صرف دو انچ کے فاصلے پر تھا اور جنبولہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھا کر شیران کو اپنے نیزے سخمی کرنے کی فکر کر رہا تھا شیران ایسے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اچانکہ جنبولہ نے ایک تیز دوڑ لگائی اور شیران اس کے سامنے سے ہٹ گیا جنبولہ اپنی جھونک میں آگے بڑھا تھا اور اسی کوشش میں وہ شیران کے بلکل قریب پہنچ گیا نیزہ سیدھ میں نکل گیا تھا شیران نے جنبولہ کے پیٹ پر ایک زوردار گھونسہ مارا اور پھر اس کی گردن پکڑ کر اپنی پشت پر لاد لیا اس کے بعد اس نے جنبولہ کو اپنی پشت سے اٹھا کر زمین پر دے مارا جنبولہ نے فوراں ہی پلٹ کر اپنے آپ کو اس کی کوہنی کی ذات سے بچایا تھا لیکن شیران کوہنی کے بل گرہ ہی کہاں تھا وہ بس اتنا جھکا تھا جتنا ممکن ہو سکتا اور سیدھا ہو گیا تھا جنبولہ نے بدلے ہوئی جگہ میں اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑے ہونے کی کوشش کی نیزہ اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اس نے فوری طور پر اسی انداز میں شیران کو نیزے پر اٹھانے کی کوشش کی جس طرح شیران نے سردار کو اٹھایا تھا لیکن بات الٹی ہو گئی شیران نے نیزے کی نوک پکڑ کر زمین کی طرف تبائی اور سرہ جنبولہ کے پیٹ پر رکھا جنبولہ کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا تھا جیسے ہی وہ چھل کر نیچے آیا شیران نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر سنبھالا سر سے بلند کیا اور سر کے بل ہی زمین پر دے مارا حالانکہ مارشل آرٹ کے اس داؤ سے فلکشیر واقف نہیں تھا لیکن اس نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ شیران کسی بھی جنگ کو لمبا کرنا پسند نہیں کر رہا بلکہ وہ فیصلے کر رہا ہے اور جلد اس جلد اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہتا ہے جنبولہ جس قوت سے زمین پر ٹکرایا تھا اور سر کے بل ٹکرایا تھا اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نگاہوں کے سامنے تھا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ جنبولہ ختم ہو گیا شیران پورا دب انداز میں پیچھے ہٹا اور پھر اس نے مجمع کی طرف دیکھا اور نرم لہچے میں کہا بستی کے رسم و رواج کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں میں اس کی عزت و احترام کرتا ہوں میرے ساتھی نے میری طرف سے جو کچھ کہا میں اس کی پابندی کرنے کے لئے مجبور ہوں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سرداری کے لئے موضوع سمجھتا ہو یہ فیصلہ کر لے کہ سردار بننے کا حق اسے حاصل ہے یا مجھے مجمع پر سکتا تاری تھا سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اس کے بعد بھلا کس کی مجال تھی جو سامنے آتا کوئی کال کا اس وقت یہاں موجود نہیں تھا اور فلکشیر کی عقابی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی پھر جب خاصا وقت گزر گیا تو بستی کے چند موزز بوڑے آگے بڑھے اور انہوں نے ایک سرخ رمال شیران کے ماتھی پر بانتے ہوئے کہا اور تو سرداری کا حق حاصل کر چکا ہے رک جاؤ موزز بزرگو میں تو اس بستی کے ایک مہمان ہوں جمبولہ کے ایک آدمی نے مجھے زخمی کیا تھا میں نے اس آدمی کو کیفری کردار تک پہنچا دیا میں یہاں اس بستی کی سرداری کرنے کے لئے نہیں آیا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حوزان کے گھر نے مجھ پر احسان کیا میری تیمارداری کی گئی اور میں مکروز ہو گیا چنانچہ انتہائی محترم اور معزز شخصیت جس نے اپنی ذہانت اور شرافت سے مجھے متاثر کیا ہے وہ حوزان کی بیٹی نمورہ ہے میں سرداری کا یہ منصب نمورہ کو دیتا ہوں اور اب ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ طویل عرصے کے لئے جیسا کہ اس بستی کی روایت ہے نمورہ سردار رہے گی اور کوئی اسے سرداری کے منصب کے لئے نہیں للکار سکے گا ہاں اگر اب بھی کسی کو کوئی اطراز ہو تو میں یہاں تین دن تک مقیم ہوں نمورہ کی سرداری کو للکارہ جا سکتا ہے اور میں اس کا جواب سننے کے لئے مجبور ہوں چاروں طرف سے ایک شور مچا لوگوں نے آگے بڑھ کر شیران کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اس کا یہ عصار اور اس کی یہ بڑائی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی آخر کار سرخ رومالہ نمورہ کے سر پر باندھیا گیا علچہ دوڑ کر فلک شیر سے لپٹ گئی تھی خوزان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور واہستہ استکہ رہا تھا جی تم نے کیا کیا بہادر سورما جی تو تم نے دیوتاؤں جیسی بات کی ہے ارے کیا تم دیوتا ہو بستی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا نمورہ کو اس کی جھوپنی میں واپس نہیں جانے دیا گیا بلکہ اب سردار کا جھوپنہ اس کی ملکیت تھا اور پرانے سردار کا سارا سامان نکال کر اسے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا جی دونوں اس ہنگامہ آرائی سے دور ہو گئے تھے بستی کے لوگ اپنا کام خود جانے خوزان کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی فلک شیر اور شیران اس کے اندر ایک نئی تاوانائی محسوس کر رہے تھے بستی والے خود بھی ان لوگوں کے گرد کھیرہ ڈالے ہوئے تھے نمورہ حیران تھی اور علشہ بے انتہا خوش انہوں نے خود ہی انہیں یہ موقع دیا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق جب کسی کو کوئی عزاز مل جاتا ہے تو وہ کتنا ہی سپاس گزار کیوں نہ ہو تھوڑا سا اپنے آپ میں بھی مصروف ہو جاتا ہے جہاں یہ الگ بات ہے کہ محبت کرنے والے اس مصروفیت کو محسوس کریں انہوں سے اہمیت بھی دیں سو یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے تھے خوزان کے پرانے مکان میں ان کا ٹھکانہ موجود تھا وہ تو خوزان کو وہاں ٹھکانے کی محلت نہیں ملی تھی اب اس وقت بے شمار لوگیں ان کے ذمہ داریاں سنبھال لیے تھی اور وہ خود بھی چاہتے تو اتنی آسانی سے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے گویا بادشاہ گر پیچھے ہٹ گئے تھے اور بادشاہ اپنے کامہ میں مصروف ہو گیا تھا نیمورہ کی اندرونی کیفیت کیا تھی یہ وہی جانتی ہوگی لیکن رات کو چاند کے تلے پرسرار زمین کا تھوڑا سا سفر دے کرنے کے بعد شیران اور فلکشیر چاندری میں ایک ٹیلے پر آ بیٹھے تھے اور خاموشی سے سامنے پھیلی ہوئی خاموش بستی کا نظارہ کر رہے تھے شیران نے کہا فلکشیر میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں دیکھو اس مسئلے پر ہم نے سنجیدگی سے غور کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تم بھی کسی بات کو مزاق میں ڈالنے کی کوشش مت کرو فلکشیر سنجیدہ ہو گیا تو شیران نے کہا فلکشیر تم نے پوری زندگی اوپر کی دنیا میں گزاری یقینی طور پر وہ دنیا تمہاری سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی ہوگی میں نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا یہ فرض سر انجام دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کالکوں کے خلاف ایک مضبوط محاس قائم کر دیں میرے دوست کوئی چھوٹا سا کام کر کے بگلیں بجا لینا بہت آسان ہے لیکن اپنے کسی چھوٹے سے عمل کو دائمی رنگ دینے کے لیے اپنا خون تھوکنا پڑتا ہے جہاں حسن و عشق موجود ہے بستی کی سردار نمورہ ہماری احسان مند ہے اور میں تمہیں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمورہ کی آنکھوں میں میں نے اپنے لیے الفت کے آثار پائے ہیں میرے دوست براہ کرم اس وقت مزاق اڑانے کی کوشش مت کرنا ہم جہاں رکنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمیں متحرک ہونا ہے میں یا تم مل کر ایک فوج نہیں بنتے کہ کالکوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی سرزمین سے نکال پھینکیں بلکہ مقدس فرلاگ نے ہم سے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے کاوشوں کو جاری رکھیں اور ایک نیک دن ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی دیکھو جس دنیا کا میں نے نمک کھایا ہے میں اسے نمک حرامی نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں برائیاں اس حد تک آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب انہیں ختم کرنے خود اس دنیا کے لوگوں کی بس کی بات نہیں میں نے وہاں کی مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ زمین پر بسنے والوں کی برائیاں جب آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں تو آسمانی قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور آخر کاروں انہیں فنا ہونا پڑتا ہے تو اب وہ دنیا فنا کی منزل میں ہے کیونکہ کوئی انسان خود اپنے گھر میں رہنے والے تمام افراد کو کسی ایک نظریہ پر متفق نہیں کر پاتا ہر شخص کی الگ الگ سوچ ہر ایک کی الگ الگ منزل ہے اور زیادہ تر قدم برائیوں کی جانیں بڑھتے ہیں تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ میں نے نمورہ کی آنکھ میں اپنے لئے محبت کے آثار پائے ہیں میں جانتا ہوں کہ سرداری ملنے کے بعد وہ عرضی طور پر بہت کچھ بھول گئی ہے لیکن اسے سرداری بھی میرے ہی ذریعے ملی ہے چنانچہ خود حوزان بھی یہی چاہے گا کہ نمورہ میرے زندگی میں شامل ہو جائے لیکن تم خود سوچو کہ ہم جو سنشائے کی وسطوں میں نجانے کیسے کیسے کاموں کے لئے مخصوص کر دئیے گئے ہیں کسی ایک جگہ رکھ کر کیا حسن و عشق سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں میرے دوست ہمیں تو ہمارا فرض پکارتا ہے ہم دو مل کر ایک فوج نہیں بنتے لیکن جہاں بھی ہم کالکوں کی دست نرازی دیکھیں گے وہاں اپنے ساتھیوں کو ہم آواز بنا کر کالکوں کے خلاف عمل کریں گے اور یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی کے لئے ہمیں مقدس فرلاگ نے مقصوص کیا ہے فلک شیر ان باتوں سے بڑا متاثر نظر آ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی زبان بلکل بند رکھی تھی اور جب شیران خاموش ہوا تو اس نے کہا میں تمہاری ایک ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں شیران لیکن جو اصل بات ہے وہ تم نے مجھے بھی تک نہیں بتائی ان تمام باتوں کے پس منظر میں کیا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو دوست وقت کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ایوانوں میں مست چھوڑ کر ہم اپنی منزل کی طرف سفر کریں اوہو تمہارا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے نکل چلیں نہ صرف نکل چلیں بلکہ نہائیت ہاموشی کے ساتھ ورنہ یہ لوگ ہمیں کہیں نہیں جانے دیں گے فلک شیر ایک دم کچھ اداسہ ہو گیا تھا کچھ لمحے غور کرنے کے بعد اس نے کہا تم یقین کرو تم بالکل ٹھیک کہتے ہو اور مجھے تمہاری ایک بات سے بھی اختلاف نہیں بس ذرا سے الشک کا خیال آ رہا تھا اس چھوٹی سی ننی سی مخلوق نے مجھے اپنی محبت کے جال میں جکڑ لیا ہے میں مانتا ہوں اور تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں جذبات سیاری کوئی انسان ہوں میں خود متاثر نہیں ہوتا ان باتوں سے لیکن میرے دوست ہمارا فرض ہمارا منصب ہم سے کچھ اور ہی چاہتا ہے ہم ایک جگہ رکھ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اگر ایسی بات ہے تو پھر فوراں ہی عمل کیوں نہ کیا جائے وہ لوگ ابھی خوشیوں کا جھولہ جھول رہے ہیں ہم انہیں خوش رہنے دیں اور خاموشی سے جہاں سے نکل جائیں تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے گھوڑے موجود ہیں ہم حوزان کے استبل سے دو گھوڑے لے لیں اور اپنے لئے کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہاں ہمارے پاس رائفلہ اور ریولور موجود ہیں جو سرزمین سنشائیہ میں ہمارے سب سے بڑے مددگار ہیں گھوڑے اور کھانے پینے کی اشیاء کا بنبس فوری طور پر کر لو ہوتا حوزان کی رہائشگاہ پر ہمیں بہت کچھ مل جائے گا آؤ جب میں نے تم سے اتفاق کر لیا ہے تو میں تمہارا راستہ بالکل نہیں روکوں گا ان چیزوں کا حصول ان کے لئے مشکل ثابت نہیں ہوا رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا کہ ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے ایک نامعلوم سمت چل پڑے یہ بستی جہاں کے لوگ یہاں کی ہنگامہ آرائی سب آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن ان کے دل مطمئن تھے کہ وہ اپنے پہلے پڑاؤ میں ہی کچھ کر کے جا رہے ہیں رات کا آخری پہر ختم ہو گیا اور صبح کی روشنی نمدار ہو گئی گھوڑے مستعیدی سے اپنا سفر تیہ کر رہے تھے تیہ یہ کیا گیا تھے اتنی دور نکل جایا جائے کہ اگر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہو چنانچہ خوب دن چڑھے وہ ایک ایسی پورفزا جگہ پہنچ گئے جسے دیکھ کر آنکھوں کو ایک زندگی کا احساس ہوتا تھا پہاڑوں کا طویل سلسلہ دور تک چلا گیا تھا اور ایک عجیب و غریب آبشار پہاڑوں پر سے گر رہا تھا اس کی لمبائی سیکڑوں فٹ تھی پانی کی دھویں اڑاتے ہوئی دھاریں ایک تیز دھار کے ساتھ نیچے گر رہی تھی اور ایک انتہائی وسیع و عریض دریاو سابشار سے بن کر بہ رہا تھا جس نے سمندر کی سے شکل اختیار کر لی تھی لیکن فرق اتنا تھا کہ سمندر کے کنارے نہیں ہوتے جبکہ سابشار سے بننے والے طویل و عریض دریا کے کنارے کو بھی دیکھا جا سکتا تھا لیکن کوئی بڑے سے بڑا دل والا اسے تیر کر عبور کرنے کی جورت نہیں کر سکتا تھا البتہ پہاڑوں کی اکبی حصے سے بہ آسانی دوسرے کنارے تک جایا جا سکتا تھا لیکن طویل فاصلہ عبور کر کے اس سابشار نے قرب جوار کی زمین کو جو نمی بخشی تھی قدرتی پیدوار نے اس نمی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا تھا اور تاہد نظر درختوں اور سبزہ زاروں کے حسین مناظر پھیلے ہوئے تھے فلک شیر تو ان مناظر کو دیکھ کر ششتر رہ گیا جہاں ایسے نتنا یہ جانور بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے جن کا کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا فلک شیر نے کہا کیا یہاں آنے کے بعد جہاں سے آگے جانے کے بارے میں سوچے جا سکتا ہے اگر انسان کو موقع ملے تو ایسی جگہ پر زندگی کے آخری سانس تک گزار دے کبھی دل نہیں اکتائے ان جانور اور حسین پرندوں کے درمیان میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہیں یہ میری سرزمین ہے وہ دیکھو وہ دیکھو اچانکہ فلک شیر نے چیکھتے ہوئے کہا وہ سو فی سے تھی کوئی انسان تھا جو تیزی سے ایک طرف دوڑا چلا جا رہا تھا یہاں یہ انسان آؤ ویسے تو ان علاقوں میں کوئی آبادی نظر نہیں آتی اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرف کوئی آبادی نہیں لیکن اس انسان کی یہاں موجودگی کوئی نہ کوئی مانی رکھتی ہے وہ تیزی سے اس جانب دوڑے لیکن جس انسان کو انہ نے بہت دور سے دیکھا تھا اس کی تیز چھلانگیں دیکھنے کے قابل تھی وہ کسی ہرن کی طرح چوکڑی بھر رہا تھا بحالت مجبوری شیران کو اپنا گھوڑا سنبھالنا پڑا اور اس نے وہ گھوڑا انسان کے تاقب میں ڈال دیا فلکشیر بھلا کہاں پیچھے رہ سکتا تھا ان دونوں کے تیز رفتار گھوڑیوں سے انسان کا تاقب کرنے لگے لیکن پتہ نہیں وہ انسان تھا بھی یا نہیں فلکشیر کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہیں غیر یقینی وجود کی تلاش ہے وہ ایک غیر حقیقی وجود تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اسے پکڑ نہیں سکتے بلا شبہ اگر وہ واقعی انسان تھا دونیا کا بہت ہی حیرت انگیز انسان کیونکہ اس کی رفتار گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز تھی اور وہ ایسی لمبی لمبی چھلانگیں بھر رہا تھا کہ یقین نہ آئے گھوڑے بھی جان توڑ کر دوڑ رہے تھے آگے لمبی لمبی جھاڑیاں تھی اور وہ ان جھاڑیوں میں بنی پکڈنڈیوں کو تلاش کرتے ہوئے اس کا تاقب کر رہے تھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانکہ وہ نگاہوں سے اجل ہو گیا اور اسی وقت تو نے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی گھوڑوں کو قابو میں کرنا بہت مشکل کام ثابت ہوا وہ بڑی مشکل سے جا کر اپنے گھوڑوں کو روک سکے نسوانی چیخ جس طرف سے آئی تھی وہ سمتوں نے پوری طرح معلوم ہو گئی وہاں کوئی رنگین سے شہ نظر آ رہی تھی دوڑنے والا تو نگاہوں سے اجل ہو گیا تھا لیکن جو رنگین شہ نظر آئی تھی وہ پہ کوئی انسانی جسم ہی تھا اور یہ بات بلکل درست تھی کہ یہ وہ دوڑنے والا نہیں تھا جس کا تاقب کرتے ہوئے وہاں تک آئے تھے ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے اس طرف چل پڑے رنگین وجود روشن ہوتا چلا گیا درختوں کے رنگین پتوں سے بدن کو چھپائے ہوئے ایک حسن آرہ خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی نرم و نازک نقوش حسین بدن کت کسی حد تک چھوٹا لیکن جسمانی دلکشی بھرپور انہیں چھوٹے قد کا ہی معلوم ہوا تھا زیادہ سے زیادہ ساڑھے چار فٹ کا قد ہوگا اس کا اور یہ حسینہ بھی چار فٹ سے زیادہ کی نہیں تھی اس کے آنکھوں میں خوف و دہشت کے اثار تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی شیران اور فلکشیر اس کے پاس پہنچ کر رک گئے حسینہ کے اقب میں ایک ٹیلہ تھا جس میں غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا اور وہ غار کے دہانے کے سامنے ہی موجود تھی فلکشیر نے نرم لہچے میں کہا لڑکی تم جو کوئی بھی ہو بے فکر رہو ہم تو مسافر ادھر سے گزر رہے تھے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہماری ذات سے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے گا کیا ہم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہو لڑکی اب بھی سہمے ہوئے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی شیران نے آہستہ سے کہا پتہ نہیں یہ ہماری زبان سمجھ رہی ہے یا نہیں جواب میں فلکشیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اس نے کہا جہاں تمہارا تجربہ دھوکہ کھا رہا ہے شیران کیا مطلب چہرے کا تاثر زبان بن جاتا ہے جی لڑکی ہماری باتیں اچھی طرح سمجھ رہی ہے اے لڑکی ایک بار پھر تمہیں اتمنان دلائے جا رہا ہے کہ ہماری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس لئے بے فکر ہو جاؤ اور ذرا یہ بتاؤ کہ وہ جو فرار ہوا ہے کون ہے لڑکی پہلی بار چونکی اور اس نے سہمی ہوئے لہچے میں کہا شاکہ شاکہ تو اس کا نام شاکہ ہے ٹھیک بہت اچھی بات ہے اور تمہارا نام کیا ہے فولا لڑکی سہمی ہوئے آواز میں بولی شاکہ اور فولا فولا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیا تمہیں اس بات کو تسلیم کرتی ہو وہ شاکہ شاکہ شاید وہ شاکہ ہی تھا جو ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا لیکن نہ اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے تھے ہم نہ تمہیں اور اب بھی تم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اتمنان رکھو ہماری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اب تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھی کو آواز دو کیا تمہاری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے ہاں میں اسے بلاتی ہوں لیکن بات سنو ہم ہم تو تمہاری سرزمین پر مہمان ہیں ہم تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے ہم تو بہت ہی کمزور اور بے بس ہیں ہم تو بس مجبوریوں کے ہاتھوں یہاں نکل آئے ہیں ہم اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا اہ اپنی زمین پر ہمیں تھوڑے دن اور برداشت کر لو ہم ضرور وہ رستہ تلاش کر لیں گے جہاں سے بہتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں یہ اپشار جو بلندیوں تک جاتا ہے ہماری ہی سرزمین سے بہتے ہو آتا ہے لیکن پانی کی تیزی بلندی کی جانب جاتی ہے تمہاری سرزمین کونسی بستی کے لوگ ہو تم ہم ہم تسمانیہ والے ہیں ہم تمہاری دنیا کی لوگ ہیں ہی نہیں تسمانیہ شیران نے پرخیار انداز میں کہا ہاں نیچے کی عبادیوں میں وہ زمین کا تیسرا طبق ہے دونوں کے سر چکرا کر رہ گئے تھے شیران تو بہت دیر تک سر پکڑے رہا تھا پھر اس نے آہستہ سے کہا زمین کا تیسرا طبق ہاں بزرگ یہی بتاتے ہیں ہم اس وقت دوسرے طبق میں کھڑے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک تیسرا طبق اس سے اوپر ہے اور وہ زمین کہلاتی ہے یہ جگہ سنشائیہ ہے اور اس کے نیچے تسمانیہ لڑکی نے کہا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی تھوڑے وقت پہلے کی بات ہے کہ وہ زمین کی تیسرے طبق کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور اب تیسرے طبق کے ان دو باشندوں کو دیکھ کر اب وہ شدید حیران تھے بہت دیر تک ہاموچ رہنے کے بعد فلکشیر نے کہا تو تم تیسرے طبق کی باشندہ ہو ہاں لیکن تم یہاں کیسے آ گئیں لڑکی نے سہمی و انداز میں ادھر اتر دیکھا پھر بولی شاکا 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 اسے آواز دو اور اسے بتاؤ کہ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لڑکی نے اپنے موں کے آگے دونوں ہاتھ کر لیے اور پھر ایک ایسی تیز سیٹی کسی آواز بلند ہوئی جیسے کسی بہت ہی طاقتور سپیکر سے نکلی ہو باریک سی نننی سی آواز جس میں ایک پیغام چھپا ہوا تھا جب تیسری بارج آواز فضاء میں اُبھری تو دوسری طرف سے بلکل ویسی ہی ایک آواز سنائی تھی بس فرق کتنا تھا کہ اس میں تھوڑی سی مردانگی شامل تھی تب فولا نے ایک نامانوس صبحان میں کچھ کہا اور اس کے بعد دوسری طرف سے بھی جواب ملا جی دونوں خاموشی سے اس پیغام رسانی کو سن رہے تھے ان کے چہروں پر دلچسپی کے نقوش تھے ایک بار پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھا تیسرے طبق کی یہ باشند اپنے نقوش سے بہت دلکش نظر آ رہی تھی بس اس کا قد چھوٹا تھا جس کی وجہ سے وہ مقامی عورتوں سے الگ نظر آتی تھی پتوں کے لباس نے اس کے جسمانی نقوش چھپائے ہوئے تھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں سامنے کی لمبی لمبی غاس ہلتی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد جو شخص اس میں سے برامد ہوا وہ بھی ایک انتہائی حسین موجوان تھا بڑی بڑی گہری سیاں آنکھیں مردان نقوش معمولی سے چمڑے کا لباس جو جسم کی نچلے بدن کو ڈھکے ہوئے تھا اور بس جسمانی طور پر وہ مقامی لوگوں کے برابر کر نہیں تھا اس کے آنکھوں میں بھی خوف کی آثار تھے لڑکی نے ہوش ہو کر کہا شاکہ 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 ان کے قریب آگیا تو شیران نے نرم لہچے میں کہا ہم سنشائیہ کے باشندے ہیں تم نے ہمیں دیکھا تو شاید ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے فولا نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تسمانیہ کی یعنی زمین کے نیچے کی باشندہ ہے ہم تم سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں کاش ہم تمہیں توحفے توحف دے سکتے ہماری طرف سے اتمنان رکھو کہ ہماری ذات سے تمہیں کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچے گی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں تک کیسے آئے فولا نے مختصر الفاظ میں جو کچھ اس بارے میں بتایا ہے ہمارے لئے بڑی حیرت انگیز بات ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تسمانیہ کی سرزمین سے تم لوگ سنشائیہ تک کیسے پہنچے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ کچھ وقت پہلے ہی ہم لوگ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ زمین کے نیچے جو تیسرا طبق ہے اس کی کیا کیفیت ہے اور وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں دیکھو شاکہ سب سے پہلے ہم تمہیں اپنے بارے میں آخری بار یہ اتمنان دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوست رکھتے ہیں اور ہم تو کسی کو نقصان پہنچانے کے حق میں ہی نہیں ہیں ہم انسان دوست ہیں اور انسانوں سے دوستی سب سے قیمتی چیز سمجھتے ہیں ان الفاظ نے شاکہ کے چہر پر اتمنان کے اثار پیدا کر دیئے اور اس نے مسکراتے میں کہا تب تو شاید میں نے ہی بے وقوفی کی کہ اتنی لمپی دوڑ لگائی تمہیں بھی تھکایا اور خود بھی تھکا اب اگر فولہ سے تمہارا تعرف ہو ہی چکا ہے تو فولہ ہمارے معزز مہمانوں کے لئے کھانے پینے کا بندوبست کرو کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے سامنے لائے گئیں اسے دیکھ کر وہ ہنس پڑے بہت ہی مختصر سا کھانا تھا انہوں نے ہستے ہوئے کہا دیکھو ہم چونکہ سنشائے کے باشندے ہیں ہماری خوراک بھی بہت زیادہ ہے اگر تمہاری سرزمین پر صرف اتنے ہی کھایا جاتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی دولت کی سرزمین ہوگی کیا تم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہو ایک بات بتاؤ شیران نے اس کی بات کو نظر انداس کر کے کہا کیا تمہاری ملاقات اس سے پہلے سنشائے کے باشندوں سے ہوئی نہیں ہم ان کے پاس نہیں گئے بلکہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اس طرف سے گزرے ہم نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا کیونکہ بہر حال ہم ان کے درمیان اجنبی لوگ ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ ہماری یہاں موجودگی کو کس انداز میں محسوس کریں ہمیں زندہ چھوڑنا بھی پسند کریں یا نہیں جبکہ ہم تو صرف حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں پہلے ہم اپنے کھانے کا بندوبست کی لیتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کر تم سے تمہاری زمین کے بارے میں بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس سلسلے میں ہم تمہاری کوئی مدد کر سکے تو خلوصے دل سے ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں گے شیران اور فلک شیر نے ان کے آنکھوں میں ممنونیت کے اثار دیکھے انہوں نے کہا ہم تو بہت ہی مختصر کھاتے ہیں تم کہو تو ہم ساری چیزیں تمہارے لیے لے آئیں اپنے لیے دوبارہ بندوبست کر لیں گے نہیں ہمارے پاس کھانے پینے کا کافی سامان موجود ہے تم یہ دیکھو گھوڑوں پر یہ سامان موجود ہے چنانچہ تم اس کی فکر مت کرو کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ ان دو معصوم مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے فلک شیر تو اس میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا اور شیران کی دلچسپی کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا چونکہ وہ اتفاقی طور پر زمین کے تیسرے طبق سے روشناس ہو رہے تھے شاکہ کے چہرے پر قدرتی معصومیت پھیلی ہوئی تھی جیسے اپنی کہانی سنانے کا پہلے اتفاق ہو اس کے لئے اور جیسا ہی بھی تھا بھلا اپنے باہرے میں کسی کو کچھ بتانے کی گنجائشی کہاں ملی تھی اسے یہاں تو اس نے اپنے آپ کو اب تک چھپائے رکھا تھا بہرحال پھر اس کی معصوم آواز اُبھری میں نہیں جانتا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اوپر کس دنیا میں دین دھرم کیا چیز ہوتی ہے مذہب کا یہاں کیا تصور ہے کچھ بھی تو نہیں پتا چلتا لیکن یہ ایک سچ ہے کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اس قدر خوبصورت کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں کی سرسبز و شاداب سرزمین زندگی ہے وہ اگر اپنوں سے بہت زیادہ دھوری نہ ہو اپنی آبادی اپنے لوگ اپنا مزاج اپنا ماحول اگر یہاں مل جائے تو یہاں کی دنیا زمین کی تیسرے طبق سے بھی میری دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا پورا قبیلہ برف کے دیوتاؤں کے پرستش کرتا تھا میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کچھ بھی نہیں معلوم تھا مجھے لیکن میرے اندر ایک ایسا تجسس بسا ہوا تھا کہ وہاں دوسرے لوگ میری طرح متجسس نہیں تھے کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ برف کے دیوتا کیا چیز ہیں یہ تو میری اپنی تحقیق تھی اور اب میں اس پر تحقیق پر بہت خوش ہوں اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے میں رہ کر مختلف طریقوں سے اپنے دیوتاؤں اور اپنے مذہب کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی ہیں اس وقت میرے ذہن میں کہیں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی کسی دوسری سرزمین کے باشندے کوئی ایسے مہربان لوگوں کو جمحبت سے ملنا جاتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اپنی دنیا کے بارے میں بتانا پڑے گا اور اجنبی نوجوانوں میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر بہت خوش ہوں کاش جو میرے پاس میرے دل میں میرے اندر محفوظ ہے میں الفاظ کی شکل میں وہ سب تمہیں بتا سکوں میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے برف کے دیوتا کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم کیا کہ بہت پہلے ہمارے اباو اجداد اس شدید سردی سے بھا کر جہاں پہنچے تھے اسے پہلے قبیلے کے افراد جن آبادیوں میں رہتے وہاں تاہد نظر برف کی زندگی تھی برف ہی برف زمین کا نام و نشان نہ تھا وہاں نہ صبح تھی نہ شام نہ رات تھی نہ دن صرف برف تھی ایک ہی موسم تھا اور آسمان سے سردی برستی رہتی تھی پھر جس جگہ ہم پہنچے وہاں ہماری زمین کا ہی ایک حصہ تھا یہ جگہ بہت محفوظ تھی اور اس کے ایک جانب گھنے جنگلوں کا وسیع و عریض سلسلہ تھا اور دوسری طرف پانی کی عظیم و شان چادر برف پوست چٹانوں کے دریمان میں بے شک برف کے بڑے بڑے تودے حد نظر تک پھیلے رہتے تھے اور پھر جب روشنی کی چمک برف پر پڑتی ہوا کے تھپیڑے بلند و بالا برفیلے پہاڑوں کو عجیب و غریب اور خوفناک صورتوں میں تبدیل کر دیا کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے برف کے ان ٹیلوں کو برف کا دیوتا مانا اور انہیں اپنا دیوتا تسلیم کر لیا در حقیقت ان کے نقشوں نگار اتنے ہولناک ہوتے تھے کہ انسان کی آنکھیں انہیں دیکھ ہی نہ سکیں کمزور عقید اور توہم پرستی نے انہیں اپنا معبود بنا لیا تھا برف کے یہ دیوتا یہاں تب سے موجود تھے ان کے متعلق صدیوں تک کچھ بھی پتہ نہیں جل سکا تھا قبیلے کے سب سے عمر رسیدہ بورے نے بتایا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے دادہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ دیوتا یہاں برسوں سے آباد ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نقشوں نگار تبدیل ہوتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دیوتا اپنی جگہ سے حرکت کرتے رہتے ہیں جگہیں بدلتے رہتے ہیں کوئی کہیں اور کوئی کہیں ان کا مقصد تھا کہ ان میں زندگی ہے لیکن کچھ دیوتا ایسے بھی تھے جو بالکل خاموش کھڑے تھے حرکت نہ کرنے والوں میں سب سے بڑا دیوتا وہ کہلاتا جسے پسند کیا جاتا تھا تو یہ دیوتا نین تھا اسی طرح بہت سے دیوتاوں کو مختلف نام دیئے گئے تھے قبیلے کے دوسرے افراد کی طرح مجھے بھی کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ دیوتا کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں بس میں بھی یہی جانتا تھا کہ یہ دیوتا انتہائی بیرہم اور ظلم کرنے والے تھے اور لوگوں کی تقدیر کی باغ دور انہی کے بیرہم ہاتھوں میں تھی وہی اس قبیلے کے ہر شخص کی زندگی اور موت کے مالک تھے پورا قبیلہ ان سے خوف زدہ تھا اور سردیوں کی لمبی راتوں میں دیوتاوں کی پرچھائیاں آبادیوں کی طرف رنگتے ہوئی محسوس ہوتی تھی بہت سے لوگوں نے تو ان کے کہکے بھی سنے تھے اور ہمارے قبیلے کا سب سے خوفناک آدمی جسے بہت سے جادو آتے تھے اور جس کا نام جے گان تھا اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت شمانہ ہمیں بتاتے تھے کہ رات کی تاریکیوں میں دیوتا ان سے باتیں کرتے ہیں اور انہیں آئندہ کی حالات اور واقعات کی خبریں دیتے ہیں میرا پورا قبیلہ اس بات پر مکمل اعتبار کرتا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے جے گان اور شمانہ جھوٹے محسوس ہوتے تھے بے فطری طور پر تجسس پسند تھا ہر چیز کے بارے میں معلومات کرنے میرے زندگی کا سب سے بہترین مشکلہ تھا جے گان اور شمانہ جو کچھ کہتے ہیں مجھے اس پر بالکل شکین نہیں آتا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ لوگ جاد ہوا تو کچھ نہیں جانتے بلکہ لوگوں کو بے وقوف پنانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دیوتاؤں کے چلنے پھرنے کی اور باتیں کرنے کی کہانیاں سناتے ہیں پھر رات کی محیب تاریکیوں سے خفزدہ ہوئے بغیر میں چھپ چھپ کر برفانی ٹیلوں کی آر لیتا ہوا دیوتاؤں کے سامنے جا پہنچتا اور میں نے کئی ایسی راتیں وہاں گزاریں جو بہت ہولناک اور کالی تھی ساری ساری رات میں نے وہاں بیٹھ کر انہیں دیکھا اور یہ سوچا کہ انہیں حرکت کرتے اور کہہ کے لگاتے ہوئے دیکھوں لیکن میں نے کبھی دیوتاؤں کو نہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے دیکھا نہ کبھی ہستے ہوئے دیکھا میں نے تو کبھی وہاں جیگان اور شمانہ کو بھی نہیں دیکھا وہ بھی دوسروں کی طرح ان دیوتاؤں سے خوفزدہ تھے جھوٹی کہانیاں بنانا ان کا کام تھا میرے تو دل چاہتا تھا کہ میں ان دیوتاؤں کو کسی وزنی چیز سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوسری برف میں شامل کر دوں میرے دل چاہتا تھا کہ میں ان کے خلاف بغاوت کروں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ برف کے دیوتا در حقیقت دیوتا نہیں ہے یہ تو بس ہوا کی تراش کے ثبوت ہیں البتہ کبھی کبھی ایک انجانہ سا خوف مجھے ڈرا دیتا جب میرے بزرگ مجھ سے کہتے کہ میں سرکش اور دیوتاؤں کا باقی ہوں پھر میرے دل میں بھی خوف کا بسیرہ ہو جاتا میرے بزرگ کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت بری طرح نکلے گا اور اس وقت میں خاموش ہو جاتا تھا بلکہ میرے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا بے شک تمہاری دنیا کے لوگ جسمانی طور پر ہماری دنیا سے زیادہ لمبے تنگے اور طاقتور ہیں لیکن کیا تم یقین کروگے کہ میرا قدو کامت وہاں کی لوگوں سے کہیں زیادہ ہے اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میری محبوبہ فولا سے اس بارے میں پوچھ لو فولا کی اور میری کہانی بڑی عجیب و غریب ہیں بارل میں اپنے قبیلے میں ایک خوبصورت اور طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا پورے قبیلے میں میری بہادری کی دھوم تھی اور سب لوگ مجھے قبیلے کا سب سے بہادر آدمی مانتے تھے میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ میری بیوی کا نام کیم تھا کیم بہت ہی اچھی عورت تھی بے حد خوبصورت اور دوسری لوگوں کی بیویوں سے کہیں زیادہ حسین میرے دو بچے تھے اور قیم کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرتی تھی کیونکہ میں اپنے چھوٹے سے کمبے کے لیے بڑی محبت اور جان فشانی سے سارے کام کرتا تھا برف کے اس وادی میں میرا مطلب ہے زمین کے تیسرے طبق میں کھانے پینے کی اشاہ کی بے پناہ کمی تھی کیونکہ قرب و جوار میں برف کے سوا کچھ تھا ہی نہیں درخت تھے پتے تھے تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور برفانی زمین پر کوئی کاش نہیں کی جا سکتی تھی اس لئے اکثر بچے بھوک کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے جاتے تھے لیکن مجھے اپنے بچوں سے بے پناہ محبت تھی اور میں عام بچوں کے باپ کی طرح انہیں حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑ دینا چاہتا تھا بلکہ میں انہیں ہر قیمت پر سردی اور دھوپ سے بچائے رکھتا تھا میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگل کے وحشی اور ہونی بھینسوں پر ٹوٹ پڑتا اور اپنی مہارت کو بروے کیار لاتے ہوئے شکار کو بے بس کر دیتا چنانچہ میری جھوپڑی گوشت اور کھالوں سے بھری رہتی تھی اور میری بیوی کیم قبیلے کی سب سے حسین عورت تصور کی جاتی تھی اور چونکہ اس نے سکون و ریش کی زندگی گزاری تھی اس لئے اسے بہت حسین سمجھا جاتا تھا اور قبیلے کی عورتوں اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ میرے جیسے بہادر اور نڈر شخص کی بیوی ہے اپنے دونوں بچوں سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت پیار تھا میرے بیٹے کا نام فاہ اور بیٹی کا نام فو تھا دونوں میں صرف ایک سال کا فرق تھا بیوی بچوں کے علاوہ اگر اپنی بستیجہ قبیلے میں مجھے کسی سے پیار تھا اور جس کو میں بے پناہ محبت کرتا تھا تو وہ میرا دوست اولی تھا ایک ایسا دوست جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شخصیت بھی بہت عجیب سی تھی وہ ریچ کے اولاد کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور اس کے نوکھے نام کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس قدر بدصورت تھا کہ اس کی باپ نے تیش میں آ کر اسے جنگل میں پھینک دیا اس کا خیال تھا کہ اس طرح اسے اس مکروش شکل سے نجات مل جائے گی اور برفانی ریچ اسے اپنا شکار بنا لیں گے لیکن ہوا یوں کہ جب اولی جنگل میں بیجاروں مددگار پڑے ہوا تھا تو ایک مادہ ریچ اس طرف نکل آئی اور اولی کو اٹھا کر لے گئی اولی کو اس نے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا اور ریچنی کا دودھ پی کر اور ریچوں کے درمیان جوان ہونے والے اولی کی جسمانی قوتوں کا کوئی جواب نہیں تھا وہ ریچوں سے زیادہ ندر دلیر اور بے حد ذہین تھا جب پہلی بار وہ قبیلے والوں کے پاس آیا تو اس کی پورے بدن پر لمبے لمبے بال تھے سر کے بال بڑھ کر اس کے چہرے کو ڈھک چکے تھے بس ان بالوں سے اس کے آنکھیں چمکتی تھیں اور وہ ایک چھوٹی سی کھال اپنے نچلے بدن سے لپیٹے ہوئے تھا لوگ اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا کہ کوئی غیر انسانی مخلوق قبیلے میں کھوسائی ہے لیکن اجانے کس طرح اولی کو قبیلے والوں کی زبان بھی آتی تھی اور وہ ان کی حرکات و سکنات سے آشنا تھا اس نے ان لوگوں کی بے اتنائی پا کر میری جانب رخ کیا اور میں نے اسے اپنا دوست بنایا اور ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزارنے لگے یہاں تک کہ میں نے اس کے چہرے کے بال صاف کر کے اس کا چہرہ نکھارا تو اس کے باپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ وہی بدقسمت بچہ ہے جسے وہ جنگل میں پھینک آیا تھا لیکن اس کے باپ نے اسے اب بھی قبول نہ کیا اور اولی کو اب اپنے باپ کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ تو بس انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور مجھ سے اسے اتنا پیار تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں خود بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا اور ہم دونوں ساتھ رہتے تھے میرے قبیلے میں جو سردار تھا اسے تمام حقوق حاصل ہوا کرتے تھے اور وہ سب کچھ کر سکتا تھا وہ جو چاہے اس کی ذات مقدس کو سب سے بلند سمجھا جاتا تھا سردار سب لوگوں سے الگ تھا لیکن ایک غار میں رہتا تھا اور دوسرے کی محنت اور کمائی پر عیش کرتا تھا وہ کچھ بھی کرے اس کا اسے حق حاصل تھا اور کوئی اسے نہیں ٹوک سکتا تھا اس کے اختیارات لا محدود تھے ساری باتیں اپنی جگہ لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ قبیلے کے جس عورت کو بھی چاہے اپنے حرم میں شامل کر سکتا تھا اور قبیلے کے بڑے ہونے کے پیشی نظر اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہر سال پیدا ہونے والے بچے کو اگر وہ چاہے تو جنگل میں پھنکوا دے آہ جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جو میری لئے مشکل کا باعث بنی اور مجھ سے وہ سب کچھ چھن گیا جو میرا اپنا تھا اور میں دربدر ہوا یہ ایک عجیب و غریب داستان ہے اگر تم اسے سن کر پریشان نہ ہو جاؤ شاکہ کی آواز میں ایک بھراہت سی پیدا ہو گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے آنے والا یہ گزروے وقت کے احساسوں سے غمزدہ کر دیا ہو لیکن واقعی دلچسپ اور عجیب کہانی تھی خیر شیران تو اس وقت جس چکہ جس قیفیت کا بھی شکار تھا وہ ایک الگ بات تھی لیکن فلک شیر کے لیے یہ کہانی انتہائی دلچسپی کا باعث تھی کیونکہ بہرحال شیران کا واسطہ بہت سے عجیب کہانیوں سے پڑ چکا تھا لیکن ایسی کوئی کہانیاں بھی تک اس قیل میں بھی نہیں آئی تھی جس کا تعلق زمین کے تیسرے طبق سے ہو لیکن بہرحال جب پہلے طبق کے لوگ دوسرے طبق کی کہانیاں سن سکتے تھے تو پھر دوسرے طبق کے لوگ تیسرے طبق کی کہانیاں کیوں نہ سن پاتے چنانچہ یہ پورسرار داستان اپنے اندر بہت سے پورسرار پہلو لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی نوجوان کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا یہ ان دنوں کی بات ہے جب قبیلے کی سرداری ہمارے قبیلے کے سب سے طاقتور اور لمبے ترنگے ہول کے پاس تھی ہول بے لا شبہ بے پناہ طاقتور اور لمبے قد و کامت کا آدمی تھا قبیلے کے رسم اور رواج کے مطابق ہول نے جے سرداری اپنے باپ کو قتل کر کے حاصل کی تھی قبیلے کی سرداری کے لیے بے پناہ قوت کا مالک ہونا پہلی اور آخری شرط تھی قبیلے کے رواج کے مطابق جو ہی کوئی سردار بوڑا اور کمزور ہونے لگتا تو کوئی جوان اور طاقتور شخص اسے مقابلے کے لیے لڑکار تھا پھر یوں ہوتا کہ گھروں سے باہر برف سے ڈھکے ہوئے میدان میں عورتوں اور مرد جمع ہو جاتے اور قبیلے کے مقدس پیشواہ کی اجازت سے سردار اور امیدوار کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا مقابلے میں ہارنے والے کی زندگی اور موت کا انحسار جتنے والے کی مرضی پر ہوتا تھا ہارنے والے کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا جنگل میں ہانک دیا جاتا اور جب اس کا باپ شے مقابلہ ہار بیٹھا تو ہول نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا قبیلے کی اکثریت اس روایت سے نفرت کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ سرداری کی بجائے میں حکومیت کو ترجیح دیتے تھے وہ قتل ہونے کی بجائے اپنی موت مرنا زیادہ پسند کرتے تھے تو میں جو کہانی سنا رہا ہوں وہ ان دنوں کی ہے جب ہمارا سردار ہول تھا اور اس میں شک نہیں کہ وہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا اور قبیلے کے لوگ اس کے پہاڑ جیسے بدن کو دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے لیکن یہ بھی بہت بڑی سچائی تھی کہ وہ کوئی اچھا سردار نہیں تھا پہلی بات تو یہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کو مقابلے کے لیے للکار کر اسے قتل کر دیا تھا حالانکہ اگر وہ چاہتا تو مقابلہ جتنے کے باوجود اپنے باپ کو زندہ رکھ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی دوسری بات یہ تھی کہ اسے قبیلے کی فلاح سے اور اس کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ انتہائی کمین اور ظالم شخص تھا ہمیشہ دوسروں کی محنت اور کمائی پر عیش کرتا اور اگر اسے کوئی عورت پسند آ جاتی تو وہ اسے چھین کر اپنے غار میں لے آتا اسے اس بات کا حق حاصل تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو جنگل میں پھینکوا دے اور وہ ایسا کرتا تھا اور جسے چاہتا تھا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قبیلے کی لوگوں پر اس سے زیادہ برا وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا برا سردار ایک برا وقت ہی ہوتا تھا اگر اچھا ہو تو زندگی کا سکون حاصل ہو اور اگر برا ہو تو لوگوں پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں چنانچہ قبیلے کی لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی تھی لیکن تبہ ہم پرستین انہیں یہ سکھا رکھا تھا کہ سردار بہت ہی مقدس شخص ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کرنے کے مترادف ہے اور دیوتاؤں کے نزدیک ہر سرکشی ناقابل معافی جرم ہے کسی ایک شخص کی بغاوت پورے قبیلے کو نہوست میں مبتلا کر سکتی تھی پورے قبیلے میں صرف میں ایک ایسا شخص تھا جسے ہول اپنے لئے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا اس خطرے کا احساس اسے پہلی بار اس وقت ہوا جب ہول نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑا ہوں لیکن میں نے یہ کہہ کر اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی کفالت کا ذمہ دار میں خود ہوں اور میں اس کی حکم کی تعمیل نہیں کروں گا چنانچہ اس روز ہول نے خطرے کی بو سونگ لی تھی اسے یقین ہو چلا تھا کہ بہت جلد میں اس کی سرداری کو چیلنج کروں گا میرا انکار اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر گیا تھا اور اب وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیر سوچنے لگا تھا اس میں کوئی شبن ہے کہ جسمانی اعتبار سے میں اس سے کم تر تھا لیکن جنگلی جانوروں اور درندوں سے مسلسل جنگ و جدل نے مجھے لڑائی کے بہت سے انوکھے گھر سے کھا دیئے تھے ہول کے مقاولے میں میں کہیں زیادہ پھرتیلا اور مستعی تصور کیا جاتا تھا یہ ایک چمکدار دن کی بات ہے کہ میں جنگل میں کسی جانور کا تاقب کر رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سن سے آواز کرتے ہوئی میری قریب سے گزری اور میرے سامنے ایک پیڑ کے تنے میں گھوس گئی اگر میں پھرتی سے کام لے کر بجلی کسی تیزی سے ایک طرف نہ ہٹ کیا ہوتا تو میرا کام تمام ہو چکا ہوتا میں نے ادھر ادھر دیکھا کچھ فاصلے پر ایک سائیہ سا حرکت کرتا نظر آیا میں نے اس سائیہ کی طرف چھلانگ لگا دی میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن وہ سائیہ گھنے پیڑوں میں روپوش ہو چکا تھا آخر کار میں نے پیڑ کے تنے میں دھنسے ہوئی تیر کو باہر کھینچا لکڑی کی ڈنڈی والی اس چھوٹے سے نیزے کا پھل پتھر سے بنایا گیا تھا اور اس کی انی مچھلی کے زہر میں بجی ہوئی تھی یہ زہر اتنا خوفناک تھا کہ زخمی ہونے کی صورت میں میری موت یقینی تھی میں نے زہر میں بجی ہوئی اس چھوٹے سے تیر کو دیکھا اور فوراں پہچان لیا کہ یہ تیر ہول کا مخصوص تیر ہے گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا میری بیوی یہ سنتے ہی سام کی طرح بل کھانے لگی اور اس کے نتریں پھڑکنے لگے اور اس کے آنکے شولہ بار ہو گئیں وہ بہت بہادر عورت تھی اس نے تڑپتے ہوئی لہچے میں کہا یہ تیر مجھے دے دو میں یہ زہریلا تیر ہول کے غلیز جسم میں اتار دوں گی میں اسے نہیں چھوڑوں گی میرے نام کیم ہے اور قبیلے کی کوئی عورت میری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی صبر سے کام لوکیم ہمارا مقابلہ کسی معمولی آدمی سے نہیں ہے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ چکاتے ہوئے کہا وہ دیو بھی ہے اور شیطان بھی ہمیں خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اس کے گوشت پوسٹ سے مجھ جیسے چار آدمی اور بنائے جا سکتے ہیں وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین ہول اٹھتی ہے چنانچہ اس بات کا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جسمانی طور پر میں اسے زیادہ طاقتور نہیں ہوں تو کیا تم اس منحوس کمینے انسان سے ڈرتے ہو کیم نے غصے سے کہا نہیں لیکن سنو میں اسے بالکل نہیں ڈرتی میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی مجھے مت رکو شاید تم نہیں جانتے کہ وہ کتہ مجھے تم سے چھین لینا چاہتا ہے وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ میرے معصوم بچوں کو بھوکے بیڑیوں کے آگے ڈال کے میری گوت خالی کر دینا چاہتا ہے میں سکتے میرے کیا تھا بہت دیر تک میں سوچتا رہا پھر میں نے کہا ہاں شاید ایسا ہے مگر میری پیاری کیم تم میری بات ضرور مان لو اس وقت تک ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا بے شک وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے سنجید کی سے کہا مگر سنو اولی میرا دوست ہے میں اولی سے مشرع کرنا چاہتا ہوں اوہ تم میرے سامنے اس بدصورت ریش کا نام مت لو کیم نے جھلائی ہوئے لہچے میں کہا پھر بولی میں پوچھتی ہوں کیا وہ مجھ سے زیادہ اکلمند ہے ریش کا دودھ پی کر جوان ہونے والے اولی کا ذہن کبھی اچھی بات سوچ ہی نہیں سکتا ایسا نہ کہو کیم وہ میرا دوست ہے اور ہم سب سے زیادہ ذہین ہے میں نے کہا اور پوری بستی میں صرف وہی ایک ایسا شخص ہے جس پر مجھے اعتماد ہے وہ بدصورت ہے لیکن اس کے باوجود میرا دوست ہے مجھ اس کی دوستی پر فخر ہے لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس نے ریچنی کا دودھ پیا ہے اور ریچنی کا بچہ کبھی وفادار نہیں ہوتا کیم نے نفرت آمیز لہچے میں کہا اس ریچنی کے بارے میں تم کیا کہتی ہو جس نے اسے دودھ پلا کر پروان چڑھایا ہے میں نے کیم سے چپتا ہوا سوال کیا کیا مطلب کیم بولی وہ ریچنی اسے کھا بھی تو سکتی تھی میں نے دھیمی آواز میں کہا اور کیم تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر اس نے مدم لہچے میں کہا ٹھیک ہے کر لو اسے مشورہ مگر اسے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا میں اولی کو تلاش میں جا رہا ہوں میں نے فیصلے کون لہچے میں کہا اور سنو ابھی یہ بات کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ سردار ہول نے مجھ پر چھپ کر حملہ کیا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے بات کو سمجھا کرو ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا کیم تھیرے سے بولی وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی اور شاید اس احساس سے اس کے آساب کا شیدہ ہوتے جا رہے تھے کہ اس کے شوہر پر اتنا سخت حملہ کیا گیا ہے اور یقینی طور پر سردار ہول اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے بہرحال میں نے اولی کو تلاش کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا تم خوش قسمت ہو کہ تیر تمہارے جسم میں پیوست نہیں ہوا ورنہ تم کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں ویسے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہول تم سے خوف کھاتا ہے اور اس نے چھپ کر تم پر وار کیا ہے بات تو ٹھیک ہے اور یقینی طور پر میرے اپنے ذہن میں بھی یہی بات ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے اولی نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ میری شکل دیکھی پھر بولا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس غلیظ انسان کو ہلاک کر سکتا ہوں اولی میرا بہترین دوست تھا اور وہی ایسی پیش کش کر سکتا تھا اور کوئی نہیں لیکن میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم اس طرح کیسے کرو گے اولی میں نے جنگلی جڑی بوٹیوں سے ایک ایسا زہر تیار کیا ہے جو کسی جاندار کو پل بھر میں ہلاک کر سکتا ہے ہول کے لیے اس زہر کی تھوڑی سی مقدار کافی ہے اولی نے فخریہ لہچے میں کہا لیکن میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا نہیں اولی بہادر ایسا نہیں کر سکتے میں دھوکے اور فریب سے اسے نہیں مارنا چاہتا تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہول ایک مکار دشمن ہے ایسے شخص کو فریب سے ہی ختم کرنا چاہیے کھلے مقابلے میں تم اسے شکست نہیں دے سکتے لہٰذا میری بات مانو تمہیں اس شیطان کو پل بھر میں موت کی نیند سولا سکتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اولی میں ایسا نہیں کروں گا اوفو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تم ہول کو نہیں جانتے وہ شخص انتہائی ظالم اور کمینہ ہے تم ذرا غور کرو جو سرداری کے لئے اپنے باپ کا سر کاٹ سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو زندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اور ویسے بھی تم نے اس کی کہانی سنی تھی سنا گیا ہے کہ ہول کی ماں کے پیٹ میں دو بچے تھے اور دونوں ہی لڑکے تھے لیکن ہول نے ماں کے پیٹ میں بھی سرداری کا جھگڑا شروع کر دیا تھا اور اپنے دوسرے بھائی کو ختم کر کسی جسم اپنی جسم میں شامل کر لیا یہی وجہ ہے کہ ہول عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور دیو جسم کا مالک ہے وہ علی کے مزاک اسی طرح کی ہوا کرتے تھے اور اس کے مزاک پر اس وقت بھی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تو علی بولا تم یقین کرو میں مزاک نہیں کر رہا اگر تم غور کرو اور قبیلے کے لوگوں کی بات غور سے سنو تو سبھی لوگ یہی کہتے ہیں میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کیا تمہارے خیال ہے میں ہول سے مقابلہ نہیں کر سکتا خیال ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم اس دیو حیکل سے نہیں جیت سکتے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب میں اسے مقابلہ کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ترقی باقی نہیں رہ گئی مجھے تم سے اس بات پر اتفاق ہے علی نے کہا اور میں چونگ کر اسے دیکھنے لگا تو علی بولا یہ مقابلہ بے شک ضروری ہو چکا ہے اور تمہیں اس مقابلے میں جیتنا ہے فکر مت کر میں کوئی ایسی ترقیب کروں گا کہ تم ہول پر غالب آسکو اور ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ اب تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے ہول نے تمہارا تاقب شروع کر دیا ہے وہ چالاکی اسے پیچھے سے وار کرتا رہے گا اپنے آپ کو ہر لمحہ بیدار رکھو چوکنہ رکھو اور ہر قدم دیکھ پھال کر اٹھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مقابلہ ہار بھی گئے تو تمہارے بیوی بچوں کو ہول کے کبزے میں نہیں جانے دوں گا میں نے پوری اعتماد لہشے میں کہا تم یقین کرو اولی میرے دل کہتا ہے کہ میں یہ مقابلہ ضرور جیت لوں گا یقین تو مجھے بھی ہے لیکن ایک بات غور سے سن لو میری اجازت کے بغیر تم اسے چیلنج نہ کرنا اولی نے کہا کیا مطلب مقابلی سے پہلے مجھے بہت کچھ کرنا ہے اس لئے سبر سے کام لو اور وقت کا انتظار کرو ٹھیک ہے میں نے جواب دیا تو اولی کہنے لگا ویسے تم نے کیم سے ضرور مشرع کیا ہوگا ہاں میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے وہ بہت غصے میں ہے اور ہول سے جنگ کرنے جا رہی تھی ہاں وہ ایک وفادار عورت ہے لیکن تم نے اسے روکر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے یہ واقعی بہت اچھی بات ہے بہرحال اولی سے جو گفتگو ہی میں نے اس پر عمل کرنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں اور محتاط ہو گیا تھا جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے بھی میں بہت چوکنہ رہتا تھا بچوں کی نگداشت کیم کے سپورٹ تھی اور وہ نے جھومبڑی سے زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھی لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے ایک دن میری بیٹی فو اپنے گھر سے کچھ دور نکل گئی شام ہو رہی تھی سورج کی سنہری کرنے سمندر کے رخصار پر الودائی بوسے دے رہی تھی مخالف سمت میں پھیلی ہوئی برف پوش چٹانے اور برف میں ڈوبے ہوئے پیڑ پودے سنہری دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہے تھے ننی فو جس کی عمر اس وقت صرف نو سال تھی اپنے گھر کا راستہ بھول گئی وہ خوف کی عالم ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور شام کے تیزی سے پھیلتے ہوئے سائے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے سمندر کی تیز موجیں ساحل کی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی معصوم فو نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ماجوسی کے عالم میں چیخنے لگی لیکن یہ چیخیں اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکیں سمندر کی لہروں کا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی دفتاً اس کی نظر ایک لمبے چوڑے آدمی پر پڑی جو تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا فو نے خوف صدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں بہت سی دفعہ اس نے ہول کو دیکھا اور اسے کچھ دیکھ کر فو کی تھوڑی سی ڈھارس بند گئی وہ نے سردار سے کہا کیا تم مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو میں راستہ بھول گئی ہوں مجھے گھر پہنچا دو ہول کی ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی لیکن یہ مسکراہت بڑی مکروح اور ظالمانہ تھی اس نے کہا میں تم ایک ایسی اچھی جگہ پہنچا دوں گا چھوٹی سی بچی جہاں تم سکون سے رہو گی یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس نے فو کو دبوچ لیا پھر اسے خوفناک لہچے میں کہا اور شاید تمہیں تو اتنی بات بھی معلوم نہیں ہے کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو کیا سمجھیں ہول نے فو کے نازک گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا پھر بولا ویسے بھی ہمارے قبیلے میں لڑکیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے لیکن تمہارے باپ نے میرے حکم کی خلاف فرضی کی تھی اور اب وہ کتہ تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکے گا ہول نے اس کے ساتھ ہی اپنے آہنی پنجوں کی گرفت فو کی گردن پر سخت کر دی ننی معصوم فو کی خوبصورت آنکھیں باہر نکل پڑیں اور پھر ایک معصوم چڑیا کی طرح اس کی روح پرواز کر گئی ہول کے ہونٹوں کی مکروح مسکراہت مزید گہری ہو گئی تھی ادھر فو گھر نہیں پہنچی تو میں اور میری بیوی سخت پریشان ہوئے میں نے اولی کو ساتھ لیا اور کیم کے منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف چل پڑا جنگل میں پہنچ کر میں نے فو کو سیکنوں بار پکارا لیکن بے سود ساری رات میں اور اولی اپنی بچی کو تلاش کرتے پھرے پھر جب صبح کی روشنی پھوٹی تو ہم دونوں گھر لوٹ آئے کیم بے چینی سے ہماری منتظر تھی اور جب میں اور میرے دوست ہاتھ اور مو لٹکائی وہاں پہنچے تو کیم کو غشہ آ گیا لیکن ہم لوگ اپنی بچی کی تلاش ترک نہیں کر سکتے تھے دوسری صبح پھر ہم دوبارہ فو کی تلاش میں نکل گئے یہ دن بھی پوری طرح گزر گیا فو ہمیں دور دور تک نہ ملی اولی میرے پاس ہی رہا رات بھر ہم لوگ کیا سا رائیاں کرتے رہے کیم بار پر غش کھا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ بچی کو ضرور کسی درندے نے ہڑپ کر لیا ہے لیکن نہ جانے کیوں خود اولی کو اور مجھے یقین تھا کہ فو کو ہول نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش نہیں چھپا دی ہے تیسرے دن جب صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی میں اپنی جھومپڑی سے باہر آیا تو چونک پڑا دروازے کے قریب کوئی شیخ خال پر لپٹی پڑی تھی میں نے جلدی سے خال ہٹائی تو فرت غم سے گونگا ہو کر رہ گیا میرے سامنے میری بچی کی لاش پڑی تھی اتنی دیر میں میری بیوی باہر نکل آئی وہ بیٹی کی لاش پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کیا ہو زاری سن کر اور بھی لوگ جمع ہو گئے تب میں نے بیٹی کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا اور قبیلے کے لوگوں کے پاس پہنچا یہ دیکھو قبیلے کے لوگوں ہول نے میری معصوم بچی کو ہلاک کر ڈالا ہے اس کے نازک گلے پر ہول کی بڑی بڑی انگلیوں کے نشانات جم کر رہ گئے ہیں دیکھو میں تمہیں ہول کی درندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں اسے مجھ سے عداوت تھی اگر وہ اتنا ہی بہادر اور شاہ زور ہے تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے قتل کر دیتا میری معصوم بچی نے اس کا کیا بگاڑا تھا اس ننی سی جان کو قتل کر کے اس نے بزدیلی کا جو ثبوت دیا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے رسم و رواج میں اس وحشت اور درندگی کی اجازت کس نے دی ہے سردار کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو قتل کر ڈالے سردار تو محافظ ہوتا ہے قاتل نہیں تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہول کے بارے میں تم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جسے چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بھی کسی دن اس کا شکار ہو سکتا ہے سب کو وہ آخر کار موت کے گھاٹ اتار دے گا قبیلے کے لوگوں نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا پھر کسی نے سخت لہچے میں کہا ہاں قبیلے کے سردار کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں دیا گیا لیکن تم یہ بتاؤ کہ ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں ہم میں سے کون ہے جو ہول سے زیادہ طاقتور ہے وہ اس بین صافی کو اس سے مقابلہ کر کے بدلہ لے گا میں اپنی بیٹی کی لاش کو واپس لے آیا میری پورے بدن میں خون کھول رہا تھا انتقام کی آگ میری رگ و پہ میں دوڑ رہی تھی اور آخر کار میں نے اپنی بیٹی کی لاش کے سامنے قسم کھائی کہ میں ہول سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے مقابلے کی دعوت دوں گا اور یہ بہت بڑی قسم میں نے خود اپنی ذات میں کھا لی تھی ہول خود بھی یہی چاہتا ہے میری بیوی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے قتل کر دے گا وہ گدے کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت چونکہ جوان ہے مضبوط ہے اس لئے اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو قتل کر دے گا تمہارے بات وہ بہت عرصے تک قبیلے والوں پر حکمرانی کر سکتا ہے یہ بات میں جانتی ہوں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ سارے قبیلے میں وہ صرف تم سے ڈرتا ہے میں تو شروع سے ہی کہتے آئیں ہوں کہ اس ظالم سے مقابلہ کرو لیکن تم نے میری بات پر کان نہیں دھرا آج اس نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے کل ہمارے بیٹے کو مار ڈالے گا اور ہم اسی طرح فریادیں کرتے رہ جائیں گے مجھے یقین ہے دیوتا ظالم کے خلاف ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اگر تمہاری موت اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو مر جاؤ کم از کم بھوس دل تو نہیں کہلاؤگے کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو ہماری بچی زندہ ہوتی میں نے تاثب بھرے لہچے میں کہا میں اور میری بیوی کیم شدت انتقام سے جل رہی تھے ہماری نیندیں حرام ہو چکی تھی تھوڑی بہت دیر سو جاتے اور جب اس عہد اور فیصلہ کرنے کے بعد صبح کو میں جاگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا سنو رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہماری معصوم بچی نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ سے کہنا کہ سب سے بڑے دیوتا کے قدموں میں جھک کر شگن طلب کرے اور اگر طلوع افتاب کے وقت برف کے بڑے تودے سے کوئی ٹکڑا گرے تو اسے نیک شگن سمجھے اور بلا خوف ہول سے مقابلہ کرنا یہ شگن جیت کو ظاہر کرتا ہے اور اگر کوئی ٹکڑا نہ گرہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہول میرے باپ کو قتل کر دے گا اور شاکہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اس کے بعد ہول میرے بھائی کو حلاق کرے گا اور پھر میری مام کو اپنی غار میں لے جائے گا اور پھر میرے سارے منصوبے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے تو سن شاکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک اپنی بیٹی کے فریاد کو سچ سمجھ اور دیوتاؤں کے آگے جھک جا وہ یقیناً تیری مدد کریں گے آخر ہماری بیٹی کا قاتل کب تک زندہ پھرتا رہے گا ہمیں اپنی بیٹی کا انتقام لینا ہے میں نے کیم کو دیکھا ہنے جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ میری حمد بدانے کے لیے یہ جھوٹا خواب سنا رہی ہے میں نے اسے کہا تمہاری یہ کہانی اس ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ہے جس پر بھروسہ کرنا ہی ماکت ہے تم مجھے بہت دنوں سے مقابلے پر اکسا رہی ہو جلدبازی سے کام نہیں لوں گا مجھے اپنی تیاری مکمل کر لینے دو پھر میں ہول کو مقابلے کی دعوت دوں گا اس وقت ہول سے لڑائی مول لینا موت کو دعوت دینا ہے ذرہ تھنڈے دل سے سوچو اگر ہول نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارا اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا وہ ہمیں فنا کر دے گا سمجھ رہی ہو نہ تم میری بیوی تو بس جی چاہتی تھی کہ میں کسی گینڈے کی طرح سر جھکا کر ہول سے ٹکرا جاؤں اور اسے ختم کر دوں وہ ایک لمحے کے لیے بھی انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی چنانچہ میرے الفاظ پر اس نے کہا جو ہونا ہے ہو کر رہے گا تقدیر سے فرار تو ممکن نہیں ذرہ سوچو تو سہی تم تو یہ بات بے شک کہہ رہے ہو لیکن قبیلے کی لوگ کیا کہیں گے کیا وہ تمہیں بزدیلی کا تانہ نہیں دے رہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ کا ہول سے خوف صدا ہے وہ اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا تم ان تانوں کو نہیں سنتے کیا تم انہیں برداشت کر رہے ہو جواب دو کیا تم بزدیل کہلانہ پسند کرو گے تم نے تو اپنی بیٹی کی لاش پر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی کیا تمہارا خون سرد ہو گیا مجھے اپنی قسم یاد ہے گیم میرے اندر انتقام کا لاوت دہک رہا ہے اور اس کی تپش لمحہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے تمہاری وجہ سے پریشانی ہے سوچتا ہوں کہ میں اگر ہول کو شکست نہ دے سکا تو میرے بعد تمہارا کیا بنے گا وہ شیطان میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور تمہیں اپنے غار میں لے جائے گا میں نے نفرت آمیز لہشے میں کہا ہماری فکر مت کرو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تم آج رات ہی دیوتاؤں کے قدموں میں حاضری دو ان سے فتح مندی کا شگن طلب کروں مجھے یقین ہے کہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں فتح کی بشارت ضرور دیں گے ٹھیک ہے میں اب تم سے مزید بحث نہیں کروں گا حالانکہ میں عقل کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن تمہاری باتوں نے میرے اندر ایک نئی قوت بھر دی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا قد اونچا ہو گیا ہے ہاتھ پاؤں اور مضبوط ہو گئے ہیں اور روح کھل اٹھی ہے اور میری بات سنو کیم نے پرمسرت لہچے میں کہا خوش قسمتی سے آج پورے چاند کی رات ہے اور تمہیں دیوتاؤں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی میں جو ہمیشہ ان دیوتاؤں سے منحرف رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن بھارحال میں کیم سے وعدہ کر چکا تھا چنانچ اپنی دانست میں میں ان چھوٹے دیوتاؤں کی طرف چل پڑا چودویں کا چاند آسمان کے درمیان چمک رہا تھا اور اس کے گرد ستاروں کی شمیں جھل ملا رہی تھی سارے ماحول پر ہلکی سی دھن پھیل گئی تھی سمندر کی طوفانی موجیں شور مچاتے اور ساحل سے ٹکرا رہی تھی اور دور جنگل میں بھوکے بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھی فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور پوری بستی پر ایک گھمبیر سناٹا تاری تھا میں نے شیر کی کھال اڑھی اور ہتھیار سنبھال کر چھوپڑی سے باہر نکل آیا پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پورا چاند میرے سر کے اوپر چمک رہا تھا میں نے ہاتھ ہلا کر اپنے بیوی کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے اپنے راستے پر چل پڑا بستی سے دور نکل کر میں جنگل کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں سے دیوتاؤں کے مسکن کی طرف راستہ جاتا تھا جنگل میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا پتھر کا نزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ہواس پوری طرح بیدار رکھتا وہ آگے بڑھ گیا ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ اچانا کی بھوکے بھیڑیوں کے ایک غول نے مجھ اپنے حصار میں لے لیا میں نے خوف سے دہ ہوئے بغیر اپنے دشمن کی طرف دیکھا وہ جبڑے کھولے خونخوار نگاہوں سے دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہے تھے بھیڑیوں کے سردار سب سے آگے تھا میں پہلے ہی انتقام کے آگ میں جل رہا تھا اوپر سے بھوکے درندوں نے مجھ اور بھی بھڑکا دیا میں نے ایک لمحے کے لئے کچھ سوچا اور پھر توفان کی طرح گرچا اور پلک جھپکنے میں میں بھیڑیوں پر پل پڑا میں نے تا کر سردار بھیڑیے پر حملہ کیا تو دوسرے بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ آور ہونا چاہتے تھے میں بجلی کی طرح سردار بھیڑیے کے پیٹ میں نیزہ گھومپنے میں کامیاب ہو گیا زخمی درندہ اٹھنے کی کوشش میں تھا میں نے اس کے سر پر پتھر کے کلھانے کا بھرپور وار کیا جس ضرب میری اتنی شدید تھی کہ بھیڑیے کا سر پاش پاش ہو گیا میں نے جوش مسرد سے نعرے لگایا میرے حلق سے آواز نکلی ہول تیری موت بھی اسی طرح واقع ہوگی درندے کی موت پر میں نے اتمنان کا سانس لیا اپنے سردار کی موت دیکھ کر تمام بھیڑیوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی چنانچہ میں لاش کو گسیٹ کر ایک ٹیلے پر لے گیا اور وہاں ایک محفوظ جگہ پر رہ کر میں وہاں سے آگے بڑھ گیا وہ دیوتا میرے ذہن میں تھے جن سے میں اب تک منحرف رہا تھا بھارال چاند اب بھی پوری عبوت آپ سے چمک رہا تھا دھن میں لپٹے ہوئے ماحول پر ایک گہرہ سکوت تاری تھا میرے دل خوشی سے اچھل رہا تھا میرے اپنے خیال میں وحشی درندے کی ہلاکت ایک بہت اچھے شگن تھا اس وقت میرے دل میں کسی شیئر کا خوف نہیں تھا اور میں جلد از جلد دیوتاؤں کے سامنے پہنچ جانا چاہتا تھا چنانچہ جب میں دیوتاؤں کے سامنے پہنچا تو رات کا ایک چوتھائی باقی تھا چاند افق کی سمت تیر رہا تھا اور بدن میں خون جمع دینے والی سر دھمائیں بھیڑیوں کی طرح شور مچا رہی تھی میں خوف صدہ سی نگاہوں سے دیوتاؤں کی طرف دیکھنے لگا ایک دو کے سوا باقی تمام دیوتاؤں تاریخ پر چھائیوں میں لپٹے ہوئے تھے سب سے بڑا دیوتاؤں مکمل تاریخی میں مہوے خواب تھا برف کا یہ عظیم و شان تودہ جیسے ہم دیوتاؤں کا نام دیتے تھے جیسے سو رہا ہو میں نے حیران نگاہوں سے ان پر نظر ٹکا کر بغور دیکھا اور اچانے کی مجھے محسوس ہوا جیسے سب ہی دیوتاؤں دھیرے دھیرے سرک رہے ہوں آہ کیا یہ دیوتاؤں مجھ سے ناخش ہیں یہ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے کیا میں کسی بے عدبی کا مرتقب ہو گیا ہوں یقیناً مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے جب ہی تو یہ دیوتاؤں اپنی جگہ چھوڑ کر مجھ سے دھور باغ رہے ہیں یہ احساس میرے دل میں خوف بن گیا اور یہ خوف میرے وجود کی لرزش کا باعث خوف کی جیسے سنسنہ ہٹ میں نے آپ سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی خون جمع دینے والی سردی تھی لیکن پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا دفتن ہی مجھے یاد آیا ہاں میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے مجھے دیوتاؤں کے حضور خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے تھا دیوتاؤں کے لئے کوئی نے کوئی بھینٹ ضرور لانی چاہیے ورنہ دیوتاں اسے اپنی توہین سمجھ کر روٹ چاہتے ہیں اور جب دیوتاں روٹ چاہتے ہیں تو انسانوں پر کہر نازل ہونے لگتا ہے تو میں نے دیوتاؤں کی طرف روح کر کے کہا میرے عظیم اور مقدس دیوتا اپنے اس پجاری کو معاف کر دو اس بے عدبی اور گستاخی میں میرے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا میں تو بے حد مظلوم اور ستم رسیدہ انسان ہوں ہماری سردار نے میری معصوم بچی کو ہلاک کر ڈالا تھا اس صدمے نے میرے ہوش و حواس چھین لئے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لئے کوئی تحفہ نہیں لا سکا براہ کرم مجھے تھوڑی سی محلت دو میں نظر لے کر ابھی واپس آتا ہوں اس کے بعد میں تیزی سے پلٹا اور پوری رفتار سے بھاگ اٹھا مجھے اپنے گردوں پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا دیوتاؤں کے حضور بھینٹ چڑھا دینا چاہتا تھا وہ بھینٹ کیا ہوگی یہ میری ذہن میں بالکل نہیں تھا زندگی میں پہلی بار ان دیوتاؤں سے متاثر ہوا تھا لوگوں کی سنائی ہوئی کہانیوں پر غور کر رہا تھا آخر کار جب میں ادھر سے گزرا جہاں بھیڑیے کی لاش موجود تھی تو میری ذہن میں ایک دم سے اس کا خیال آیا اور پھر میں اس کے قریب پہنچ گیا میرے سانس بری طرح پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز تھی اس کے بعد میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر مرتبہ بھیڑیے کا سر کٹا اور اس کو لے کر واپس چل پڑا واپسی کا سفر نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ آسان محسوس ہوا شاید دیوتا مجھ سے خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے راستے کی لمباری کم کر دی تھی میں نے دیوتاؤں کے قریب پہنچ کر بھیڑیے کا لہو لہان سر ان کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا یہ رہی تمہاری بھیڑ یہ ایک بہت بڑے بھیڑیے کا سر ہے اس سے ابھی تک خون بہ رہا ہے اور میں نے سن رکھا ہے کہ دیوتاؤں کا خون بہت پسند ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے ہول کو قتل کر دیا تو اس کی پوری لاش تمہارے حضور پیش کر دوں گا اس کے بدن میں لہو کے سمندر اُبل رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کے خون سے تمہاری برسوں کی پیاس بجھ جائے گی اگر تمہیں اس کے خون کی محق چاہیے تو میری مدد کرو مجھے حوصلہ بخشو پھر میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور دیوتاؤں کے آگے سر جھکا دیا میں نے کہا اے دیوتا اگر تم عدل و انصاف و رحم و کرم سے محبت ہے تو میری مدد کرو ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ تمہیں بھی ظلم اور بینصافی سے محبت ہے اور تم دیوتا نہیں بلکہ دیوتا ہول ہے بدی کا دیوتا نفرت کا دیوتا شیطانیت کا دیوتا سمجھ رہے ہونا میں نے کبھی تم سے دعا نہیں مانگی میں تو تم سے بے اتنائی کا اظہار کرتا رہا ہوں اور میں تمہیں کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا اور آج تمہیں تسلیم کرنے آیا ہوں تم مجھ پر اپنی اچھائی کا سر ڈالو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی دعا نہیں مانگی تھی مجھے خود تاجب تھا کتنے بہت سے الفاظ میں نے کیوں کر ادا کر دیئے لفظوں کا دریا کہاں سے پھوٹ پڑا ہے بہرحال یہ سب کچھ میرے لی ناقابل فہم تھا میں دیوتاؤں کے قدموں میں سر جھکائی بیٹھا ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ روشنی طلوع ہونے لگی میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا دھوپ کے سائے بلند ہوتے جا رہے تھے اور دھوپ نکلتے ہی ہر شہنین سے بیدار ہو رہی تھی دھوند بھی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی اور فضاء میں خنکی کا زور ٹوٹنے لگا تھا میں دیوتاؤں کی طرف سے بشارت کا منتظر تھا اور میرے دل دھڑکنوں کی وجہ سے بری طرح تھک چکا تھا میری آنکھوں میں ماجوسیوں ترتی آ رہی تھی دفتن ہی برف کا ایک ٹکڑا میرے قدموں کے درمیان آگیرا اور مہویت ٹوٹ گئی میں نے چونگ کر دیکھا ٹکڑے پر ایک نظر پڑتے ہیں میرے ذہن میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی میرے دل مسرد سے اچھل پڑا اور میری آنکھوں سے نمی پھوٹ پڑی دیوتاؤں نے مجھے فضاء کی بشارت دے دی تھی میری فریاد نے دیوتاؤں کے دل آخر کار پگلا ہی دیئے تھے